آزاد کشمیر میں جلسہ عام سے خطاب کے دوران بلاول بھٹو زرداری نے کہا پیپلز پارٹی اور کشمیریوں کا رشتہ تین نسلوں کا ہے آپ نے زلفقار علی بھٹو اور بینظر بھٹو کا ساتھ دیا اور انہوں نے آپ کا ساتھ دیا پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں جمہوریت اور پارلیمانی نظام کی بنیاد رکھی آزاد کشمیر کے عوام عمران خان کی مہنگائی اور بے روزگاری کا مقابلہ کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ مقبوزہ کشمیر میں حملہ ہوتا ہے تو عمران خان کہتا ہے میں کیا کروں مقبوزہ کشمیر میں موڈی حکومت ظلم کر رہی ہے کٹ پتلی نے کشمیر ہائیوے کا نام سری نگر ہائیوے رکھ دیا یہ ان کا جواب ہے کشمیریوں کے ساتھ یک جہتی کا اظہار جمعے والے دن بھی صرف ایک ہفتہ کیا اس کٹ پتلی نے کشمیر کا سودہ کر لیا ہے کشمیر کے فیصلے کشمیری عوام نہیں بلکہ کٹ پتلی کر رہے ہیں کٹ پتلی وزیراعظم کی ڈکٹیشن پر نہیں چلیں گے کشمیر کا سفیر بنتے بنتے ہیں عمران خان اب کلبوشن یادیوف کا وکیل بن چکا ہے کلبوشن کو نرو دینے کے لیے آرڈیننس لایا گیا کلبوشن نے آرڈیننس کا فائدہ نہیں لیا تو پارلیمان میں آ گئے عمران خان نے صرف کلبوشن کو نرو دیا اگر عمران خان نے کلبوشن کو نرو دینا ہے تو ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے چیئرمن پیپلز پارٹی کا مزید کہنا تھا کہ ہمارا نعرہ رائے شماری کا ہے کشمیر سے متعلق فیصلے صرف کشمیری عوام کریں گے کشمیر کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیراعظم منتخب کریں گے